لفظ سورہ قہف کا یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایبولوشن کی تھیوری پر ہے یعنی انسان کسی منصوبے کے تحت کسی بڑے مدبر منصوبہ ساز حلیم اور حکیم حکیم اور دانہ کسی رب نے نہیں پیدا کیا انسان یہ کوئی انسان کو کسی خدا نے اپنا جانشین بنا کر اپنا خلیفہ اور نائب نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو حاصل میں چانس ہوا یہ کہ بس وہ مادے سے پیدا ہو گیا وہ کشل ہو گئی پانی میں پھر وہ گیچر سے وہ کچھ گھاس نکل آئی پھر کچھ پودا نکل آیا پھر وہ پودا اور بڑا ہوا پھر اس نے ایک کیلے کی شکل اختیار کر لی اور پھر کیلے سے اور بڑا جانور بنا اور پھر اور بڑا جانور بنا اور پھر اور بڑا جانور بنا اور اسے اتفاق سے انسان بن گیا یہ لفظ کاٹ کرتا ہے الحمدللہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک رب کی آتا ہے اس لیے وہیں ایک رب ہے جو لائق تعظیم اور لائق تعریف ہے حمد و سنہ کے لائق شکر و سفاس کے لائق ہے سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے درہاں غور کرو میرے عزیز موجوانوں میں آپ سے خاص طور پر مخادم ہونا چاہتا ہوں کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ نکل آیا جس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں تھی اس کے ذریعے سے دیکھنے والی مخلوق پیدا ہوئے جو سن نہیں سکتا تھا اس کے اندر سے سننے والی مخلوق نکل آئے جو بول نہیں سکتا تھا جو حق اور ارادہ نہیں رکھتا تھا جو اختیاری زندگی نہیں رکھتا تھا الحی القیوم جو کسی کو زندگی دینے کی خود سراہیت بھی نہیں رکھتا تھا سب وہ اتفاق سے ہو گیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے سب کچھ وجود میں آگیا ہے یہ ہے یہ ہے نظریہ ارتقاء یہ ہے ایولویشن کی تھوری کہتے ہیں کہ ہم لوگ الریشنل چیزوں کو نہیں مانتے خدا کے بندوں چھوٹ بولنا آپ تو چھوٹ تم سب سے زیادہ الریشنل چیزوں کو مانتے ہو تم سب سے زیادہ اللوجیکل چیزوں کو مانتے ہو یہ بات اللوجیکل ہے کہ عظیم قدرت و طاقت و علم و حکمت رکھنے والے سننے اور دیکھنے والے ہمیشہ سے رہنے والے اور ہمیشہ تک کے لیے باقی رہنے والے ہوا الاول والآخر ہوا الظاہر والباطل ہوا اللہ البارئ ہوا اللہ الخالق البارئ اس رب نے دراصل کائنات کو بنایا انسان کے لیے اور انسان کو بنایا کسی عظیم مقصد کے لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے یا وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے میں تو عقلی طور پر یہ سوال تلو کر رہا ہوں جس کے بعد کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ وجود میں آگئے ہیں الحمدللہ نا بالکل غلط بات ہے سب سے پہلے انسان اس بات اس راز کو پہچان لے اگر وہ دھوکے سے بچنا چاہتا ہے دھوکے بازوں سے اور دھوکے باز سے بچنا چاہتا ہے دجال کے پھیلائے ہوئے جال میں پھسنے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس حقیقت کو جانے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کو پالنے والا اس کو زندگی دینے والا اس انسان کو پیدا کرنے والا اس انسان کو اس دنیا میں ایک خاص اسٹیٹس اور حیثیت دینے والا اس کائنات کو انسان کے تابع کر دینے والا اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے والا اور انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پیدا کرنے والا ایک رب ہے پہلے اس کو پہچانو جہاں تم اس رب کو پہچاننے لگو گے اسی رب کی قسم تھا کر یہ آج اس کے مندہ کہتا ہے تم اسی لمحے بغیر آگے کے علم حاصل اگلے اگلی علم حاصل کرنے سے پہلے اسی لمحے تم اس دجال کے دھوکے سے نکلنا شروع ہو جاؤ کیونکہ تمہاری عاقل میں پختگی آنے لگے گی تمہاری سوچ میں پختگی آ جائے گی میچورٹی آ جائی تم میچور انداز سے دنیا پر غور کرنے لگوں گے افلا تتفکرون افلا تعقیلون غور کرو دیکھو ہسٹری پر غور کرو جیوگرفی پر غور کرو زمین کے ایک زرے پر غور کرو اس کائنات کے ایک ایک وجود پر غور کرو اس رب کی ایک ایک مخلوق پر غور کرو تم غور کرتے چلے جاؤں گے اور تم پر حقائق مونکہ شف ہوتے چلے جائیں گے کھر سے چلے جائیں گے تم نکلو گے اس پر ستے سے جب تم غور کرو گے تو تم کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں میں ہمارے کروروں بھائی اور بہن لگے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں وہ میری بہنیں ہیں میری بیٹیاں میری میری بیٹے ہیں میری جگر کے ٹھک رہے ہیں وہ وہ کہاں کس کو خدا مان رہے ہیں وہ کس کو خدا مان رہے ہیں وہ اس کو خدا مان رہے ہیں جو جس کی وہ خود جنم دن مناتے ہیں جس کی وہ جنم بھومی پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے دنیا تو کون چلا رہا تھا خود ان کو کس نے پیدا کیا ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا کیا اتنی باتوں کو انہیں نہیں سوچ پاتے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کسی بڑے بھول بھولنے سے پہلے کہ اس نے ایک ایمان و تعہید والے گھرانے میں پیدا کر دیا ونہ میں بھی تو انہی بھائیوں میں پڑا ہوتا انہی گمرائیوں میں پڑا ہوتا میرا دل چاہتا ہے ریسورسز میرے پاس نہیں ہیں کہ دنیا کے ہر انسان وشیش کر بھارت کے ہر انسان تک میری یہ آواز پہنچے اور میری گرے گار زبان سے صحیح مگر خدا کی آواز پہنچے اور پھر اس کے دل میں اترے